موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اولینیہ مسلم پرشنل آبورٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے اپنے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ مرکزی اور بعض ریاستی حکومتوں کی طرف سے ملک میں اسرائیل کے طرز اور بلڈوزر کلچر کو جاری کرنا نہایت افسوسناک اور ملک کے لئے رسوا کن ہے ہندوستان کی شبیہ ایک عیسے جمہوری ملک کی رہی ہے جس میں ہر شہری کو پورا من ہتجاج اور اظہار رائق کی آزادی دی گئی لیکن گوشتہ کچھ عرصے سے حکومت کا رویہ عامریت پسند ہوتا جا رہا ہے کئی شہروں میں مسلمانوں اور دلیتوں کے مکانات معاملی الزامات کی بنیاد پر زمین دوست کر دیا گئے ہیں ایک شخص مدتوں محنت کر کے اور گارہ پسینہ بہا کر اپنا مکان بناتا ہے یہ مکان بناتا تو وہ ہے لیکن اس کے والدین بچے بچیاں اور بعض اوقات نابالغ بھائی بین سبھی اس میں رہائش ہوتے ہیں اور اس کو ایک مشتری کا ملکت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اب اگر اس گھر کا ایک نابالغ یا بالغ لڑکا سچ مجھ کہیں پتھراؤ کرنے میں شریک ہو گیا ہو تو کیا حکومت کے لئے یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی سزا دیں جسے پورے خاندان کو بھگتنا پڑے بودھے ماباب اور معصوم بچے سب اس سزا کی لپٹ میں آ جائیں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ کے مکان کی تعمیر کی منظوری حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مکان کو گرایا گیا ہے محض کھوکلا دعویٰ اور جھوٹا بہانہ ہے سوال یہ ہے کہ گھر کی تعمیر سے لے کر گھر گرانے کا واقعہ پیش آنے تک حکومت نے اس سلسلے میں باز پورچ کیوں نہیں کی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جس وقت تعمیر کا کام ہو رہا تھا اسی وقت تعمیر کو روکا جاتا پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک گلی میں فرض کیجئے پچاس مکانات ہے مسلمانوں کے بھی ہے اور ہندوں کے بھی ان میں سے کسی نے بھی تعمیر کی اجازت حاصل نہیں کی تھی لیکن خاص طور پر ان میں سے دو مکانات کو نشانہ بنا کر مندیم کیا جاتا ہے ایک ایسے وقت جب ملکار جن کھر گیا اور شہشی ترور کے درمیان سزار کانگریس کے عہدے کے لیے انتقابات ہو رہے ہیں راہل گاندھی نے دونوں خائدین کو انچے خد اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لیڈرز خرار دیا اور کہا کہ یہ کہنا ان کی توہین ہے کہ گاندھی خاندان ریموٹ کنٹرل کے ذریعے ان کو قابو میں کر سکتا ہے بھارو جوڑو یاترہ کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاکھوں افراد یاترہ میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ وہ بی جے پی دور میں کی جانے والی سیاست اور بی روزگاری مہنگائی اور معاشی نابرابری سے تنگ آ چکے ہیں راہستان میں بھاری سرمایہ کاری کے گوتم ایڈانی کے وعدے کے ایک دن بعد راہل گاندھی نے کہا کہ ریاست کی کانگریس حکومت نے ایڈانی کے ساتھ کوئی ترجیح سلوک نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کارپوریٹس کے خلاف نہیں بلکہ اجارہ داری قائم کرنے والوں کے خلاف ہے بعض گوشوں سے کی جانے والی اس تنقید پر کے آئندہ صدر کانگریس کو گاندھی خاندان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائے گا سابق پارٹی صدر نے کہا کہ یہ دونوں افراد اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور انچے خد اور سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی کو بھی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے پورے ملک میں آج یعنی اتوار کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منیا جا رہا ہے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام ہر جھنڈیاں بڑکی کم کموں نات پاک کلام لگا کر غریبوں کو کھانا کھلا کر بڑے ہی احتمام کے ساتھ منیا جا رہا ہے مہاراشتہ میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خلافت ہاؤس کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں کی جانب سے عظیم الشان جلوس کے پیش نظر پولیس نے سخت حفاظتی انتدامات کیے ہیں درہیسنا پولیس نے جلوس کی تیاریوں سے مطالق جائزہ ریپورٹ پیش کیا اور کہا کہ کمیٹیاں اور شرکہ جلوس کے دوران نظ و نسخ اور خانون کی پاسداری کریں ممبئے میں عظیم الشان جلوس کا آغاز عمل میں آ چکا ہے شہر کے کئی علاقوں سے چھوٹے چھوٹے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہو رہے ہیں شمال سے لے کر جنوب تک ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بارش سے متاثر ہیں ڈہلی انسی آر سے لے کر ممبئی تک مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ساتھی پہاڑی ریاستوں میں بھی محصلہ دار بارش ہو رہی ہے خوابیدار حکومت دہلی گروگرام، فرید آباد، غازی آباد، نویڈا، گریٹر نویڈا سمیت انسی آر میں کل سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے آج اتوار کی صبح بھی دہلی انسی آر میں تیز اور دھیمی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہیں مہیکمہ مسمیت کے مطابق تقریباً سترہ ریاستوں میں اگلے دو سے تین دن تک محصلہ دار بارش ہونے والی ہے اس وقت آئی ایم ڈی نے بھی آج نو اکٹوبر کو دہلی انسی آر میں محصلہ دار بارش کی پیش خیاسی کی ہے مہیکمہ مسمیت نے بتایا کہ ملک مشرقی حصوں میں توفانی ہواوں کا دباؤ ہے مہاراستہ میں بھی مہیکمہ مسمیت نے یلو ایلٹ جاری کیا ہے پی ای فائی کے نام پر ہو رہے چھاپاں اور مسلم نوجوانوں کی یو اے پی اے کے تحت گرفتاریوں کے خلاف تیملناڈو میں مسلم تنظیمیں متحد ہو کر بڑے پیمانے پر احتجاج کی منصوب آبندی کر رہی ہے یہ اطلاع سرکاری ذرائق کے حوالے سے خبرسہ ایجنسی آئی اے انس نے دی ہے اس کے مطابق مرکزی خوفیہ ایجنسیوں کی نظریں بھی ریاست میں مسلم تنظیموں کی سرگرمیوں پر ہے واضح کے رکنے اسمبلی جواہ اللہ کی تنظیم مینا تھنیا مکل کچھے یو اے پی اے کے غلط استعمال کے خلاف مدرائی اور چننائی میں معاش نکال چکی ہے تنظیم نے زور دیکھر کہا ہے کہ یو اے پی اے جیسے خانون کے لیے جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہے ایس ڈی پی آئی جو ممنوع تنظیم پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی سیاسی اکائی تھی اور جس پر پابندی آیت نہیں ہوئی وہ بھی ریاستگیر مظاہروں کی تیاری کر رہی ہے اس سلسلے میں حقوق انسانی کی خلاف فردیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مسلم تنظیم ٹیملناڈو میں سمیناروں کا بھی انقاد کرانے کا ارادہ رکھتی ہے خوفیہ ایجنسوں کو شباہ ہے کہ ان پرگراموں میں ممنوع تنظیموں کے کارکنان شریک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چند روز قبل قوم بتور میں خائم ہو مسلمانوں کی تنظیم اسلامیک فیڈرشن آف ٹیملناڈو پر بھی خوفیہ تنظیموں کی نظر ہے الزام ہے کہ اس میں سڈی پی آئی اسلامیک لاؤ ریسرچ کانسل اور دیگر کے ارادہیں شامل ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہفتے کو شیف سینہ کا انتخابی نشان تیر کمان عبوری طور پر اندھیری کے زمنی الیکشن کے لیے منجمیت کر دیا اس الیکشن میں نشان کو نہ ادھر تھاکرے کا گروپ استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی شنڈے گروپ کمیشن نے اس کے ساتھ ہی شیف سینہ کے دونوں قیموں کو پیر دس اکٹوبر تک نئے نشان کی تجویز پیش کرنے کے لیے کہا ہے الیکشن کمیشن دونوں قیموں کو نئے نشان جاری کرے گا اس سے قبل الیکشن کمیشن میں جاری سمات میں ہفتے کو ادھر تھاکرے گروپ نے تین مضبوط دلائل پیش کیے مگر کمیشن نے تمام دلائل مسترد کر دیے اس سے شنڈے گروپ کی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ اس بات کے لیے کوشن تھا کہ اندھیری اسٹ کے زمنی انتخاب صرف قبل اگر وہ شیف سینہ کا انتخابی نشان تیر کمان حاصل نہیں کر پاتا تو کم از کم اسے منجمیت کروا دے جبکہ ادھر تھاکرے گروپ نے اس سے بچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا مگر ناکام رہے آر ایس ایس کے سرسنگ چالک مہن بھگوت نے کہا ہے کہ لوگوں کو ورن اور ذات پات کے تصورات کو ختم کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی اس بارے میں پوچھے تو سماج کے مفاد میں سنچنے والوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ماضی کی بات ہے راشتہ سیوم سیوکسنگ کے سرسنگ چالک بھگور نے یہ بات کہی وہ ناکپور میں ایک کتاب کی رونوائی تقریب میں شریک ہوئے تھے بھگور نے کہا کہ سماجی تفریق اب ختم ہو جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ سماجی مساوات ہندوستانی روایت کا حصہ تھی لیکن اسے فراموش کر دیا گیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ غلطیوں کا تسلیم کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلطیاں کی ہے تو وہ کم تر ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے زیراوسیم سناکان کے بعد سہر افشا نے بھی شو بیس کی دنیا چھوڑ کر اسلام پر چلنے کا اعلان کیا ہے بھوچپری اداکارا سہر افشا نے بھی انڈسٹری کو خیر آباد کہہ کر اپنی دنیا آباد کر لی ہے سہر افشا نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے شو بیس چھوڑنے کا اعلان کیا جو بھوچپری سنیما کی معروف اداکارا سہر افشا نے اسلامی تعلیمات پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے سہر نے یہ اطلاع ایک انسٹائگرام پوسٹ پر شیئر کی ہے اداکارا لکھتی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فلم انڈسٹری چھوڑنے جا رہی ہوں اب مجھے اس سے کوئی سروکان نہیں ہوگا شو بیس چھوڑنے کے بعد اداکارا نے اللہ کی عبادت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ لکھتی ہے کہ میں اگلی زندگی اسلامی تعلیم اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں میں زندگی سے اپنی پریشانی ترک کر رہی ہوں میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں چیف نشنر دیلی ایرون کجروال نے گجرات کے وڈوڈرہ میں عام آدمی پارٹی کے ایک تقریب میں جائش ایرام کے نارے لگائے دیلی میں ایک مذہبی استعمام ہے جس میں سینکروں افراد نے بودھمت اختیار کرنے کا عہد کیا تھا اس پر تنازے کے ایک دن بعد انہوں نے یہ حرکت کی کجروال نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ میرے بارے میں بڑی باتیں کہہ رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ اب بھگوانوں کی بھی توہین کر رہے ہیں خبال حضرین کجروال کی ریلی سے پہلے عام آدمی پارٹی کارکنوں نے پارٹی کے خلاف لگائے گئے پوسٹر نکال دئے انہوں نے جلسے کے مقام تک پارٹی سربراہ کے راستے پر لگائے گئے پوسٹر اور بینر نکال دئے دیلی میں عام آدمی پارٹی کے وزیر برائے سماجی بہبود راج اندر پال گوتم کے مبینہ مخالف ہندو بیانات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گجرات میں حکمانہ بی جے بی کے حامیوں نے آج کی ریلی سے پہلے عام آدمی پارٹی کے بینرز پھار دیے تھے ایک ایسے دن جب بارش ہو رہی تھی ترنگا ریلی مخررہ وقت سے تقریباً تین گھنٹے بعد چار بجے دن شروع ہوئی کجروال نے ہندو دیوی مالائی حوالے دیتے ہوئے الزام آیت کیا کہ بی جے پی نے دیوی دیوتاؤں کی توہین کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کٹر بھکت بتاتے ہوئے جائشری رام اور جائشری کشنا کے نعرے لگائے یہاں یہ تذکرہ مناسب ہوگا کہ دہلی کے وزیر راج اندر پال گوتم کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا جس میں انہیں تبدیلی مذہب کی ایک تقریب میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا اس تقریب میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مبینہ طور پر توہین کی گئی تھی سینکروں افراد نے بودمت اختیار کر لینے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کو بھگوان ناماننے کا عہد کیا تھا صدر جمہوریہ جروپتی مرمو نے ملازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہریوں کو مبارک بات پیش کی انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ عیدہ ملازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں میرے تمام ساتھی شہریوں بالخصوص مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مبارک بات دیتی ہوں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو رحم دلی سادگی اور انسانیت کے خدمت کا درز دیا ہے آپ کا پیام ہم سب میں ہم اہنگی و بھائی چارے کے راہ پر چلنے کی تحریک پیدا کرتا ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ہمارے ملک کی ترقیق کے لئے جدد جہد کرنی چاہیے مکہ مکرمہ میں خواتین رضاکاروں نے زائرین کی رہنمائی مومر معذور اور گمشدہ افراد کی مدد کی وشتہ روز پچیس گرل اسکارٹس نے دو مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریسیڈنسی میں مومر اور معذور افراد کی مدد کی اور گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملانے کے کاموں میں حصہ لیا رضاکارانہ خدمات کے اداروں کی گلز اسکارٹس نے دو مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریسیڈنسی کے تعاون سے خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مکہ مکرمہ میں جنرل ایڈوینسٹیشن آف ایڈوکیشن کے ایک آنڈ نے گوشتہ روز مکہ مکرمہ میں گل اسکارٹس کی شرکت کی تصاویر شائع کی گریٹر ہیڈر آباد منسپل کارپریشن کی جانب سے شہر ہیڈر آباد میں چار سو گیارہ بس شیلٹر سامیر کیے جائیں گے تاکہ مسافرین کے لیے سہولت ہو اور موسمی حالات سے تحفظ ہو سکے تلنگانہ آٹیسی نے بس شیلٹر کے مقامات کی نشاندہ ہی کی ہے جبکہ جی ایچ ایم سی نے تعمیر کے لیے فنس طلب کیے جسے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر اساس پر شروع کیا جائے گا جگہ کی دستیابی کے لحاظ سے شیلٹرز مختلف سائز کے ہوں گے اور ان میں سہولتیں بشمول بس ٹاپ سائز روشنی خاطر خواہ بلندی اور چوڑائی ہوگی شیلٹرز کی دوسری خصوصیات میں پیسنجر انفارمیشن سسٹم شامل ہے بلدی حکام نے کہا کہ حالانگہ ان تمام بس شیلٹرز میں ائر کنڈیشنز نہیں ہوں گے تاہم ہر ایک بس شیلٹرز میں ایک فین لگایا جائے گا چیف نشہ کیچ اندر شکرہ اور ٹی آر ایس کو ایک سیکولر جماعت اور ہندو مسلم دونوں کو اپنی دونوں آنکھیں خرار دینے کے معاملے میں یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں اور تلنگانہ کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی یہ فکر اور سونچ قابل استطائش ہے مگر کالی جملے ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے باتیں کرنا الگ ہے اور اس پر خائم رہنا الگ ہے چیف نشہ کیسی آر ایک طرف ملک میں نفرت پھیلانے اور مذہب کا استحصال کرنے کا بی جے پی پر الزام آیت کر رہے ہیں فرقہ پرست بی جے پی کو اختدار سے بدقل کرنے کے لیے خوامی سیاست میں سرگرم رول ادا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں مگر ٹی آر ایس پارٹی کے حلقوں میں بھی بی جے پی نظریات فروغ پا رہے ہیں جس کا محاصبہ کرنا چیف نشہ کیسی آر کے لیے بہت ضروری ہے پہلے اپنی پارٹی میں سر اوبھانے والے فرقہ پرستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے آگ بھڑکاتے ہیں تو سماج کے تمام طبخات ان پر بھروسہ کریں گے وانہ انہیں ملک کی سب سے بڑی اقلیت کی تائید سے محروم ہونا پڑے گا ریاست زلنگانہ میں ارتالیس گھنٹوں کے دوران دو ازلا میں دو واقعات پیش آئے ہیں اور ان دو واقعات میں حکمان نظام ٹی آر ایس کے سرپنچ اس ملوی سے زلہ سنگا ریڈی کے کنڈی موزہ کے ایک ٹانڈے میں مجید پر بھگواج ہنڈا لہرہا گیا اور مجید کے دیواروں کو زافرانی رنگ سے رنگ دیا گیا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہیں زلہ محبنگر کے ہنوارا منڈل میں ایک اور غیر انسانی واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک ٹی آر ایس کے سرپنچ نے ایک معذور کو لات مارا اور گالی گلچ کی ہے اس کا خصور اور صرف اتنا ہے کہ وہ مناسب روزگار اسکیم کے تحت فنڈز کی ادم اجرائی پر تحصیل آفیس میں آر ٹی آئی درقوات داخل کرتے ہوئے تفصیلات طلب کی تھی جس کی اطلاع سرپنچ کو ملنے پر سرپنچ نے معذور شخص کے گھر پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا تلگانہ بی جی بی کے صدر بندی سنجر نے چیف نشتر کے چندر شکر راو پر سنگین الزامات آیت کی اور کہا کہ وہ کالے جادو پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے فارم ہاؤز میں ہر تین ماہ میں ایک مرتبہ کالی بلی کے ساتھ پوجا کرتے ہیں ایک تان طریق کے مشورے پر چیف نشتر نے پارٹی کا نام ٹی آر ایس سے بدل کر بی آر ایس رکھا ہے پریس کانفرنس کے خطاب میں بندی سنجر نے کہا کہ انہیں ایک پندیت نے بتایا ہے کہ ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کے پیچھے بڑی سادش ہے چیف نشتر کے سی آر اپنے فارم ہاؤز میں ارکان خاندان کے ساتھ کالا جادو کرتے ہیں جس کے بعد اس کا ساز و سامان لے جا کر کالے شورم پروجیکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے انہوں نے چیف نشتر کے ایسی آر کو اختیار کے پیاسے قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے اپنے اور ارکان خاندان کی بھلائی کے لیے خصوصی پوجا کرتے ہیں باوجود اس کے ٹی آر ایس کو منگور میں شکست ہوگی دوباک اور حضور آباد کے نتائج منگور میں دورائے جائیں گے کوئی طاقت ٹی آر ایس کو شکست سے نہیں بچا سکتی بندی سنجھ نے چیف نشتر کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر زور دیا رکھنے پارلیمنٹ حضور مجلی ستیاد المسلمین سعودی نویسی نے کہا کہ بارہ ربی اول کو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور آباد کے علاوہ ملک میں جہاں بھی ملاد جلوس نکالا جا رہا ہے اس میں مسلمان طاقت کے مظاہرے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے مظاہرے کریں عشوہ محبت اور اتحاد کے مظاہرہ کریں جلوس میں پاگلوں کی طرح ناشنے گانے کے بجائے باوضو رہ کر درود شریف کا ورد کریں ڈسپلین کا مظاہرہ کریں نماز کا وقت آ جائے تو پہلے فرد ادا کریں جلوس کے ذمہ داران بھی اپنی گاڑیوں سے اتر کر نوجوانوں کو عدب اور تعظیم سکھائیں مسلم نوجوان ایک دوسرے پر رنگ نہ پھینکے یہ اسلامی تحذیب کا حصہ نہیں ڈی جے لگا کر موسیقی پر ناچنا بے عدبی ہے میلا جلوس ناچنے کا جلوس نہیں ہے بلکہ عدب سے درود پڑھنے کا جلوس ہے صدر مجلس نے کہا کہ جلوس میں لوگ کسی شخصیت کو دیکھ کر نہیں آتے ہیں بلکہ سرکار کی محبت میں بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں اسعودی نویسی نے جلوس کے پیش نظر پیٹرول پومس بند کرنے کمیشنہ پولیس ہیدراباد کے فیصلے کی مذہمت کی اور کہا کہ صرف اس عید کے موقع پر پیٹرول پومس بند کر کے کمیشنہ پولیس نے غلط فیصلہ لیا ہے اگر وہ دوسرے تہواروں پر بھی پیٹرول پومس کو بند رکھتے تو آج وہ شکایت نہیں کرتے شہر ہیدراباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر ازلا میں موصلہ در بارش کا سلسلہ جاری ہے جس پر حکام عثمان ساگر کے دو اور حمایت ساگر کے دو گیٹس کھول کر موسا ندی میں پانی چھوڑ رہے ہیں اس طرح ریاست کے مختلف آپ پرشی پروجیکٹس لپریز ہو گئے اور کئی پروجیکٹس سے پانی چھوڑا جا رہا ہے شام سے ہی گریٹرہ ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے جس سے سڑکیں جل میں تبدیل ہو گئی ہے سرکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے گھنٹوں ٹرافک جام دیکھا گیا اور نشبی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں عوام مشکلات سے دو چار ہیں جی ایج ایم سی کا امرجنسی عملہ پانی کے نکاسی اور پولیس عملے کو ٹرافک بحال کرنے میں مصروف دیکھا گیا آج شہر ہیدراباد میں جشنے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جلوس اور ریالیوں کے پورا منع نقاد اور حالات کے پیش نظر پولیس نے اہم مقامات پر سخت چوکسی اختیار کر لی ہے اور انتہائی حساس مقامات کا عملاً محاصرہ کیا ہے جشنے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر شہر میں ٹرافک تحدیدات بھی آیت کی گئی ہے اور جلوس کی گزرگاہوں پر سخت نظر رکھی گئی ہے اس سلسلے میں آج کمیشنہ پولیس سی وی آنن نے پرانے شہر کا دورا کیا اور ڈی سی پی آفیس میں منقیدہ اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس میں علماء و مشاقین مذہبی اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران بھی شریک تھے کمیشنہ پولیس نے علماء و مشاقین سے تبادلہ قیال کرتے ہوئے علماء کے مشوروں کی سماد کی اور علماء و مشاقین کو اتمنان دلائے کہ پولیس موستر انتظامات انجام دے رہی ہے چیف نشتر تلنگانہ کیچ اندر شکر رہو نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو مبارک بات پیش کی چیف نشتر نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس میں مزید ہم اہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے جس کا مقصد تمام انسانوں کے لئے امن وہ مساوات قائم کرنا ہے صدر کلہین مجلس تیادر مسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدر آباد سعودین عویسی نے آج داروسلام میں کلہین مجلس تیادر مسلمین کے زیر اعتمام جلس رحمت العالمین سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کی حفاظت کے لئے عشق رسول ضروری ہے مسلمانوں کو سب سے زیادہ عشق رسول میں اضافہ کرنا ہے اگر ہم رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رہیں گے موجودہ پور آشوب دور میں ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں حراسان کر کے بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 135 قور کی آبادی کے ملک میں تقریباً 30 قور مسلمانوں کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے تشدد کا جواب تشدد اور ظلم سے نہیں بلکہ سیاسی طاقت کو مضبوط کر کے اتحاد کے ذریعے جمہوریت کو مضبوط کر کے بہترین جواب دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان ان حالات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی کی خربانیوں کو یاد کریں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اپنی نئی نسلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کریں انہیں دنیا کی محبت کے بجائے ہمیشہ رہنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عادی بنائے تب ہی مسلمان کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں